موسیقی سرکاری سکولوں میں بڑے ہیرے اتراشے جا رہے ہیں بڑے ستارے ہیں جو ذرا سی توجہ سے آب و تاب کے ساتھ چمک سکتے ہیں ایسا ہی ایک چمکتا ستارہ گورنمنٹ گرڈز ہائی سکول بیو والی کی سٹوڈنٹ روما الیاس ہے جس نے میڈل سٹینڈرڈ امتحانات میں پورے زلہ گجرات میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے پورے زلہ کو چونکا دیا ہے ناظرین اس وقت ہم جلال پور جٹا روڈ پہ واقعہ گورنمنٹ گرڈز ہائی سکول بیو والی کے باہر کھڑے ہیں اسکول کی ہونہار طالبہ نے دسٹر گجرات میں آٹھویں کلاس کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور ڈیویجن بار میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اسکول کی کارکتگی اس مقام تک پہنچی ہے تو کس طرح انہوں نے محنت کی کس طرح انہوں نے کام کیا تو اس لسلے میں پرنسپل صاحبہ سے بات کرتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میرے اسازہ کی انتھاک کوششوں اور میرے سکول کونسل میمران کی حاصل حاصل توجہ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے اور الحمدللہ کہ مجھے بہت حوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے سکول کو ایک چھوٹے سے سکول کو ایک اپ گریڈ سکول کو جو کہ لا محدود مسائل ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس طرح سے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا اس میں میں اپنے اسازہ کرام کو سب سے اسپیشلی اسازہ کرام کی اس میں ایفرٹ ہے کہ جنہوں نے مجھے اوبے کیا کیونکہ آج سے دین سال پہلے جب مجھے بیو والی سکول میں ایزاہی ایڈنسٹرز تائینات کیا گیا تو میرے نزدیک جو ٹارگٹ تھا جو ان ٹیچرز کے لیے تھا کہ آپ نے ہنڈر پرسنٹ رزلٹ شو کرنا ہے الحمدللہ جب فرس ٹیئر میں انہوں نے مجھے ہنڈر پرسنٹ کا ٹارگٹ دیا نیکس ٹیئر ان کا ٹارگٹ میں نے بڑھا دیا کہ اب انشاءاللہ ہمیں اسکول کے بچوں کے لیے سکالرشپ چاہیے نیکس ٹیئر ہمارے لیے سکالرشپ بھی ہوگے تو اب میرے پاس یہ ٹارگٹ تھا کہ انشاءاللہ ہم نے ہر صورت میں بورٹ ٹاپ کرنا ہے اور میں اپنے تمام سٹاف کی تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے میرا اس کاوش میں ساتھ دیا اور ماشاءاللہ سے آج ہم اس ٹارگٹ کو اچیف کرنے میں کامیاب ہوگے جو ایک ویجن تھا میرا اس ادارے کے لیے وہ آج الحمدللہ کامیابی کی منزل پر پہنچ چکا ہے اور الحمدللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ بھی ہمارے جو رزلٹ آئیں گے وہ انشاءاللہ شاندار کامیابی لیے ہوئے ہمارے لیے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جب بھی جس ادارے میں بھی جائیں گے وہ ہمارے لیے ہمارے ادارے کا نیم ٹیگ ہوں گے کہ پتہ چلے گا کہ یہ بیو والی سکول کے قابل احسازہ سے یہ بچے پڑ کے آئے ہوئے ہیں اور اپنی قابلیت کو اس پاکستان کے لیے اس پاکستان کی ترقی کے لیے انشاءاللہ اپنا آپ منوائیں گے اس سے پہلے بھی الحمدللہ جب سے یہ سکول کی کارکردگی جو ہماری ماشاءاللہ سے ٹیچرز کی انتھک محنت اور کوشنوں کی وجہ سے ہمارے سکول کو سولر لیمپ وزیرعاللہ شباز شریف کی طرف سے ملے تو میں یہی کہوں گی کہ جو ہمارے سکول کے مسائل ہیں یہ رومز کے یا چھوٹے موٹے جو زیادہ تر یعنی رومز کا زیادہ ایشو بنتا ہے کہ کلاس رومز کم ہونے کی وجہ سے کم فیسیلٹیز میں بھی رہ کے ہمارے سکول نے ایک اچھا ریزلٹ دیا ہے تو میں یہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ اس سکول کے لیے حاصل حاصل توجہ دیں اور اس بچی کے لیے حاصل طور پر کچھ ایسی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے ایسا کیش پرائز ہونا چاہیے کہ بچے کل کو ہمارے ملک کے باغ دور جنہوں نے سنبھال لی ہیں ان بچوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو سکے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب مزید کامیابیاں دے اور میرے اسازہ کرام کو میرے سکول کونسل ممبران کو میرے سٹوڈنٹس کے والدین کو کہ جو اتنی توجہ لے تیرے جو اتنی توجہ جنہوں نے دی اسکول کے لیے تو میں ان سب کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اس احزاز میں اس کریڈٹ میں سب میرے ساتھ شامل ہیں تینکیو بیری مچ مجھے آج جو احزاز ملا ہے اس میں میری کوئی محلت نہیں یہ سب کا سب کریڈٹ میرے اسادزہ کرام اور میری میڈم کو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھیں کہ شہر میں بڑے بڑے سکول ہیں بڑے بڑے پرائیوٹ سکول ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پر ہزاروں کی لاکھوں کی ددار میں فیصے دی جاتی ہے لیکن آج ہمارے سکول چھوٹے سے گاؤں کا چھوٹے سے سکول نے ہمارے زلے میں ٹاپ کیا ہے اور اپنے پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو میری وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے ارتماع ہے کہ ہمارے سکول کے طرف حصوصی توجہ دی جائے کیونکہ اسکول کے اساتذہ اور میڈم صاحبہ ان سب کی یہ بہت محنت کرتے ہیں اور جس طرح میں آج اس منزل پہ ہوں تو یہ سب کچھ میڈم سادیا وحیر حاشمی اور ہماری کلاس اس انچارج کا نتیجہ ہے انہوں نے ہی میڈم نہیں ہماری ٹیچرز کو فورس کیا ہمیں ایک ٹارگٹ دیا کہ آپ نے اسے اچیف کرنا ہے اور الحمدللہ ٹیچرز کی محنت کی وجہ سے آج ہم نے اسے اچیف کیا ہے تو میں پھر حکومت پاکستان وزیراعلا وزیراعظم سے التماس کرتی ہوں کہ آپ ہمارے سکول کے ساتھ تعاون کریں اور اسے آگے پھرنے کا موقع دیں شکریہ ہم نوک صرف کوشش کر سکتے ہیں باقی اللہ کی مہربانی اور فضل ہو اور سب سے بڑی بات کہ میں جس دن سے اپنے بچے کو یہاں لے کر آئی ہوں الحمدللہ کہ پورا سٹاف ویڈ منجمنٹ اور ہر آپ یقین کیجئے کہ ملازمین تک اس قدر کوپریٹیو ہیں الحمدللہ اور میں کہتے ہیں اللہ کرے یہ ادارہ جوہ بہت کامیاب ہو اور اس میڈیا کے تفسر سے میں حکومت پاکستان وزیراعظم وزیراعلا پنجاب سب سے ریکریسٹ کروں گی کہ در نایاب کو چمکنے کا موقع دینا ہے اور آپ نے دینا ہے اور جب تک آپ ان کو نہیں چمکائیں گے ان کو مدد نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا جب تک ہماری تعلیم زیادہ نہیں ہوگی تب تک ہم میں شعور نہیں آئے گا اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیں کیونکہ ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے دلی مبارک بات سب سے پہلے رومالے آس کو یہ میری بڑی بریلینٹ بچی ہے اور بڑے شاندار رزرٹس نے مجھے شروع سے ہی دیئے آغاز سے ہی جب میں نے اس کو دیکھا جب میں سکول میں آئی تو میں نے اس بچی کے لیے ایک پریڈکشن کی تھی کہ مجھے اس بچی میں کچھ نظر آتا ہے انشاءاللہ یہ مستقبل میں مجھے کچھ کر کے دکھائے گی تو اس بچی نے اس چیز کو ثابت کر دیا اور اس بچی نے بڑی محنت کی اس کے ساتھ میں اس کے والدین اور ساتھ میں سب سے بڑھ کے آپ کو بتا ہے کہ اس ساتزہ وہ کسی بھی ادارے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں مجھے بڑا فہر ہے کہ ہم لوگ اس ساتزہ ہیں ہم لوگ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر جو ہے اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں سے میرا اس وائوی میڈیا اعتماد ہے کہ آپ لوگ گورنمنٹ سیکٹر پہ اعتماد کریں تو اگر اعتماد کیا بیار ہم اتنا اچھا ارزر دیں گے اگر آپ لوگوں کا اعتماد ساتھ ہوگا آپ لوگوں کا کاؤپریشن ہوگا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا تو ہم انشاءاللہ بچے کو لے کے بہت آگے جائیں گے سے پہلے تو میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے حمد دیا کہ میں اپنا فرض پورا کر دیا تو میں نے وان کلاس سے یہ بچے لیا اور میرا یہی مشن تھا کہ میں ان کو منزل پہ پنچھاؤں فائل تک میں لے کے آئی ہوں میرا ان کے ساتھ تحسی بہیف تھا کہ میں اپنی ان کو اپنی منزل پہ پنچھانا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ گلز آئی سکول آئے سے تین چار سال پیچھے چلے جائیں تو کہیں نام بھی نہیں تھا میڈم سادیا کے آنے سے اس سکول کی جو ریزلٹ آئے ہیں فائیو کلاس کے بھی انڈر پرسٹ آئے ہیں اور ایٹ کلاس میں جلے کو ٹاپ کرنا ہمارے گاؤں کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے میں اپنے طرف سے اپنے گاؤں کی طرف سے سکول کانسل کی طرف سے انتائی زیادہ خوش ہوں انتائی زیادہ ہمارے گاؤں میں خوشی ہے ساتھ چاک بولا ہے علیہ الساب والد ہے ہم بچی کے انتائی زیادہ ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح ہمارا سکول چلتا رہا تو ایک بچی نے ٹاپ کیا ہے یہ آر کلاس کی آر بچی ٹاپ کرے گی سارے پینڈزیں جنہیں بھی محسوس آدمی ہیں انہوں نے اس بچی نو ٹاپ ہوں تے سپیشن بارہ بار تھی ادھے نال نال جڑے سازدہ نے انہوں نے زیادہ بارہ بار چونکہ انہوں نے بچہ تو اس بچی نے ٹاپ کی تے آج یہ دیہاد کے ایریا میں پورے علاقے کے لوگوں کو ایک جیشن کا سما ملا ہے اور ان سازدہ اکرام کی دن رات کی تب دو سے اور ایک پورے پاکستان میں روشنی کا منار بھی کھڑا ہوا ہے کہ گورنمنٹ سکول بھی بورڈ میں پوزیشنیں دے سکتے ہیں اور یہ انشاءاللہ یہ جو رزلٹ آیا ہے یہ پورے پاکستان میں ایک امید کی کرن بنائے اور میرا اتقاد تھا ایمان تھا کہ جو گورنمنٹ سکول ہیں آہرکار انہوں نہیں پورے پاکستان میں اپنے رزلٹ دینے ہیں اور قوم نے ترقی کرنی ہیں اور میں علیاء صاحب کو جن کی بیٹی نے ٹاپ کیا ہے ان کو مبارک بات دیتا ہوں میڈم سادیا وعید آشمی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آٹھمی کلاس کے تمام سازق اور میں تمام اداروں کو وزیر اللہ پنجاب کو ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ گرلز آئی سکول بیو والی کی طرف خصوصی توجہ دیں اور جو ادارہ جو سکول آپ کا رزلٹ دے رہا ہے آپ اس پر خصوصی توجہ دیں یہ سب ان کی میند ہے ان کی کابشوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں یہ ان کی میند ہے ان کی کلاس ٹیچر کی میند ہے اس پرنجپل کی میند ہے جس سے یہ سکول آج پورے زلے گجرات میں اس کا نام روشن ہوا ہے یہ تمام اسادزہ کی جدو جہد سے ہوا ہے رتکوچنیہ اس آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میند کرتے رہے اسی طرح توجہ دیتے رہے تو یہ سکول پورے پاکستان میں سب سے بہتر آئے گا